بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو انجائے کر رہے ہوں گے تو دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے پاکستان پینل کورٹ یا پی پی سی اٹھارہ سو ساٹھ کا یہ چپٹر نمبر چار اور اس کے اندر آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ رائٹ اف پرائیویٹ ڈیفینس ہے اور اس سلسلے کا ہم آج کر رہے ہیں پارٹ ٹو ایک سو چھے تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ یہ میرا چینل ہے پیٹ فار جیسٹس کائیڈ لے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جب بل آئیکن یہ اوبر ہے اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہار نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتال ملتے رہے گی تو دوستو آتے ہیں آپ ٹاپک کے اوپر اب جیسے اب یہ سیکشن نائٹی نائن ہے سیکشن نائٹی نائن کہتی ہے کہ آپ کو یہ ایکٹ اگینسٹ وچ دیر ایس نو رائٹ اپ پرائیویٹ ڈیفینس ایکسٹینڈ ٹو وچ دی رائٹ اپ پرائیویٹ ڈیفینس میڈی ایکسرسائزد اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ پرائیویٹ دفاع کا حق جو ہے یہ کب تک استعمال کر سکتے ہیں اور کب یہ ختم ہوگا اور کب یہ شروع ہوگا یا اس کی کیا وہ طریقہ کار ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کی اوپر حملہ آور ہوتا ہے آپ کی جان مال عزت عبروب کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے یا آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے یا آپ کو شدید زخمی کرنا چاہتا ہے یا گریویس ہارٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ نے اپنی ذات کو اپنی جان کو اپنے مال کو اپنی اولاد کو ان کی جان مال اگر آپ نے پروٹیک کرنا ہے تو 99 کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب آپ کو یہ خطرہ نہ ہو کہ وہ شخص جو آپ کی اوپر حملہ آور ہے وہ آپ کو قتل کر دے گا یا آپ کی کسی فیبلی میمور کو قتل کر دے گا اگر یہ خطرہ نہیں ہے تو پھر آپ کا سیلٹ ڈیفینس جو ہے وہ آپ نہیں لے سکتے اگر خطرہ ہے تو آپ پرائیویٹ ڈیفینس لے سکتے ہیں اگر گریویس ہارٹ ہونے کا حطرہ ہے تو آپ پرائیویٹ ڈیفینس لے سکتے ہیں اگر آپ کو خطرہ نہیں ہے تو آپ کا یہ رائٹ پرائیویٹ ڈیفینس نہیں ہے اس کے بعد جب آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو اور وہ جو حملہ آور ہے وہ اس کے پوزیشن کو جس طرح ہے کہ آپ سرکاری حکام کو اطلاق کر سکتے ہیں پولیس کو بولا سکتے ہیں کسی کو مدد کے لئے کال کر سکتے ہیں تو پھر جب آپ کے پاس پولیس آ جاتی ہے یا سرکاری حکام آپ کے پاس پہنچ جاتی ہیں تو پھر آپ کے پاس جو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس میں اس میں انہوں نے ایک اور بات دو تین باتیں کی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب کوئی سرکاری افسر ہے سرکاری پولیس آلکار ہے یا کوئی بندہ ہے جو اپنے سرکاری حیثیت کے اندر قانونی فرائز کی بجا آوری کے دوران کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے تو اور وہ جو ادر ویس جو ہے وہ غیر قانونی ہوتا ہے اس کو غیر قانونی تصور نہیں کیا جائے گا اگر مثال کے طور پر کوئی جو پولیس آلکار ہے وہ کسی مجمع غیر قانونی کو بگھانے کے لئے ان کے اوپر لاتھی چارج کرتا ہے تو آپ اس کے وہاں پر آپ آپ کا رائٹ آف سیڈ ڈیفینس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے یعنی کہ وہ وہ فائرنگ کرتا ہے کے خلاف رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس حاصل نہیں ہو جاتا تا وقت کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بندہ یہ ہمیں جان سے مار دینے کا ارادہ رکھتا ہے یا گریویس آٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس سے پہلے آپ کا پھر رائٹ آف جو پرائیویٹ ڈیفینس ہے اس وقت حاصل ہوتا ہے ادر ویس آپ کے پاس سیکشن نائٹی نائن کے تحت آپ کا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن ایک سو ایک اب ایک سو ایک کے اندر یہ کہا ہے کہ ملزم کو شدید زخمی کرنے کہا اب بعض اوقات انہوں نے اس میں یہ کہا کہ ایک سو ایک کے اندر کہ اب اس میں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس جو ہے حلاقت کے علاوہ کوئی اور ضرر پرچانے پر محیط ہو جاتا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سو میں کہ رائٹ آف ایک سو ایک میں when such right extend to causing any heart other than death یہ ایک سو ایک کی بات ہے اس میں جب کسی کو شدید زخمی کرنا مقصود ہو تو اس میں آپ کو آسان الفاظ کے ساتھ دیں آپ یہ کہوں گا کہ بعض اوقات سیچویشن ایسی ہوتی ہے آپ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آپ نے آپ کی اوپر کوئی بندہ حملہ آور ہو گیا اور آپ کو right up private defense آپ کو حاصل ہے لیکن آپ کو اتنا بھی right up private defense حاصل نہیں ہے کہ اگر آپ کے سامنے جو آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اس کے پاس وہ لاتھی اٹھائی ہوئی ہے اور آپ اس کو clashing pop سے brush نہیں مار سکتے ہیں آپ اس کو اتنا زخمی کر سکتے ہیں کہ وہ معذور ہو جائے اور وہ قانون کی عمل درام وہ اس کے اندر آ جائے گرفت کے اندر آ جائے تو آپ اس کو صرف زخمی کر سکتے ہیں آپ اس کو گولی نہیں مار سکتے ہیں اگر اس کے پاس چھوڑی پکڑی ہویا ہے اس کو قواری ہے آپ اس کو clashing pop کا brush نہیں مار سکتے ہیں آپ کو اس کو گولی نہیں مار سکتے ہیں آپ اس کو صرف زخمی کر سکتے ہیں یا آپ اس کو بگا سکتے ہیں تو آپ کو 101 کے تحت آپ کا private defense کا جو right ہے وہ صرف اتنا ہے کہ جتنے حق کے ساتھ وہ زخمی ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو گولی ماریں گے تو پھر آپ کا یہ جو act ہے یہ offense constitute ہو جائے گا اس کے بعد دوسری چیز ہے 102 102 کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ یہ right of private defense کب شروع ہوتا ہے کب تک رہتا ہے اور کب یہ ختم ہوتا ہے اب اس نے 102 میں کہا ہے کہ commencement of end continuous of right of private defense of body اب جب کوئی شخص آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو آپ کا right of private defense کب شروع ہوتا ہے کب وہ جاری رہتا ہے اور کب وہ ختم ہوتا ہے تو جب وہ اس نے آپ کی notice کے اندر آ گیا کہ یہ بندہ اب میرے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے مجھے یہ قتل کرنا چاہتا ہے زخمی کرنا چاہتا ہے مجھ سے میری جان مال عزت عبرو چھیننا چاہتا ہے میرے بال بچوں سے میرے کفالت کے اندر جو لوگ ہیں ان کے لئے ایک خطرہ بن چکا ہے تو جس وقت آپ کی notice کے اندر آ گیا تو آپ کا right of private defense آپ کا شروع ہو گیا آپ کا برقرار ہے جب آپ نے اپنا right of private defense استعمال کیا اور وہ آپ نے ہوائی فیر کیا وہ بندہ بھاگ گیا تو آپ کا right of private defense ختم ہو گیا اگر آپ نے اس کو زخمی کیا وہ گر گیا آپ نے اس کو پکڑ کے قانون کی حوالے کر دیا آپ کا وہ right of private defense ختم ہو گیا اگر وہ بندہ ایسی صورتیال پیش آ گئی کہ وہ بندہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوا آپ کو اس نے گولی ماری بدلے میں آپ نے right of private defense استعمال کرتے ہو آپ نے اس کو گولی مار دی اور وہ گرا مر گیا آپ کا private defense اس کے موت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا اب اس میں یہ ہے کہ جب وہ apprehension شروع ہوا کسی خطرے کا آپ کا private defense کا جو right ہے شروع ہو گیا جب تک وہ برقرار رہے گا خطرہ آپ کا private defense جو ہے برقرار رہے گا جب وہ خطرہ ختم ہو جائے گا آپ کا right of private defense بھی ختم ہو جائے گا اس بات آ جاتا ہے section 103 section 103 یہ کہتی ہے کہ when right of private defense a property extend to causing death اب اس میں یہ ہے کہ آپ حملہ آور کو موت کے گھاٹ کب اتار سکتے ہیں جب حملہ آور آپ کی جان کے دربے ہو وہ اس نے آپ کے اوپر فائرنگ شروع کر دیا وہ آپ کو گولی مارنا چاہتا ہو ہر حال میں آپ کو مارنا چاہتا ہو آپ کے بچوں کو مارنا چاہتا ہو آپ کی بی بی بچوں کو مارنا چاہتا ہو بہن بھائیوں کو مارنا چاہتا ہو قتل کرنا چاہتا ہو تو پھر آپ کے پاس بھی ایک سو دو ایک سو تین کے تحت سیکشن ایک سو تین تازیرات پاکستان اٹھارہ سو ساٹھ کے تحت رائٹ حاصل ہے کہ آپ اس کو گولی مار دو اس کو شوٹ کر دو اس کو قتل کر دو آپ کا جو ایکٹ ہے یہ offense کے زمرے کے اندر نہیں آئے گا اور نہیں آپ کے اوپر قتل کی حد لگو ہوگی اور نہیں آپ کو اوپر قتل کا مقدمہ چلایا جائے گا اگر آپ اس حملہ آور کو قتل کر دیں گے تو آپ کا یہ ایکٹ جو ہے یہ right of private defense کے اندر آئے گا اس کے علاوہ اس کی اور کوئی صورت نہیں ہے اس کے بعد آ جاتا ہے right of section 104 section 104 میں ہے when the right extent to cause any harm other than death یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو زخمی کر سکتے ہیں 104 میں زخمی کر سکتے ہیں آپ کسی بندے کو right of private defense استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو زخمی کر سکتے ہیں یعنی کہ جب آپ کے اوپر کوئی بندہ حملہ آور ہو گیا تو آپ کا اس کے ایکٹ سے اس کے افحال سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ آپ کو قتل کرے گا بلکہ وہ آپ سے مال چھیننا چاہنا اور بھاگنا چاہتا ہے یا وہ کوئی ایسا نقصان کرنا چاہتا ہے جس سے آپ زخمی ہو سکتے ہیں لیکن قتل نہیں کرنا چاہتا یا اس کے پاس چھوری پگڑی ہو یا لاٹی پگڑی ہو لاٹی سے بندہ زیادہ کو قتل نہیں ہو سکتا تو پھر آپ اس کو زخمی کر سکتے ہیں اس کو قتل نہیں کر سکتے ایک سو چار کے تحت آپ کو صرف اس کو زخمی کرنے کا رائٹ حاصل ہے آپ کو اس کو حملہ آور پر صرف زخمی کرنے کا آپ کا پرائیویٹ ڈیفینس ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ یہ ایک سو اپنا چھے ایک سو چھے کے اندر یہ ہے کہ جب ایک سو چھے میں نے یہ کہا ہے کہ رائٹ اپ پرائیویٹ ڈیفینس اگنسٹ ڈیڈلی اب اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی سیچویشن پیش آ جاتی ہے کہ جس میں کسی بندے کو قتل کرنا اپنی جان بچانے کے لئے ضروری ہو تو اور آپ کا وہ جو ایکٹ ہے وہ سیلپ ڈیفینس کے اندر زمرے کے اندر آئے گا اور وہ آپ کا ایکٹ جو ہے وہ افینس کنسٹیوٹ نہیں کرے گا مثال کے طور پر آپ کو کسی حجوم نے گھر لیا اور وہ آپ کو پتھر مار رہے ہیں اور وہ آپ کی جان بخشی نہیں کر رہے ہیں وہ آپ کو بھاگنے نہیں دے رہے وہ آپ کو مار رہے ہیں تو آپ اتنے میں اپنی جیب سے پسٹل نکالتی ہیں اور آپ کے سامنے جو بندہ آتا ہے آپ اس کو قتل کر دیتی ہیں تو آپ کا یہ جو اپنا جو ایکٹ ہے یہ پھر افینس کنسٹیوٹ نہیں کرے گا بلکہ یہ رائٹ اپ پرائیویٹ